اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے ناملوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر مسجد کے لیے سار کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سار جھکانے کو تیار نہیں نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی کھانا سامنے رکھ کر بھی نہ کھانے والی کتابیں سامنے رکھ کر بھی نہ پڑھنے والی اور نیند آتے ہوئے بھی نہ سونے والی بیماری کونسی ہے یہی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں کان ہاتھوں سے بنتے ہیں گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں یا اللہ دلوں کو آباد کر دے آمین اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی بیٹی مہمان بارش بیماری اللہ تعالیٰ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے سود جہیز غیبت جھوٹ کہتے ہیں کہ نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں بس ایک چوٹ لگنے کی دے ہے انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے اختوں پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے لائی کرتے رہیے پہتے پانی کی طرح برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیے جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے سیکھی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ہے نا عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بڑھا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے روئے تھکا دیتے ہیں